اسلام علیکم محید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انچاللہ ہونے بھی چاہیے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ اس ایڈ کی جو اپنے نونمالی وہ ہوتی ہے نا ہائٹ موٹر اس کی لگ بھگ کچھ ٹائمنگ وغیرہ خراب ہوئی ہے وہ ای وی آر سے بھی مطلب باندنے سے وہ اس میں تھوڑا اوپر نیچے کا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب اس کی ای وی آر کی ٹائمنگ کے باندنے کے بعد یہ نہیں صحیح ہوا تو اگلا آپ کو جو ہے اوپشن کیا ملتا ہے وہ ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اور میں اس کو خود بھی چیک کر لوں کہ یہ کس رہا سے مطلب کہ اپ ڈاؤن نہیں ہو رہا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تھوڑا صرف ابھی وہ کیونکہ خود کو بھی سمجھنا ہوتا ہے نا کہ یہ کونسی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے تو میں سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ جو پلیٹ ہے نا یہ چار نمبر کی ہلکی کے پیچ لگے گئے ہیں ان کو آپ لوس کر دیں کھول دیں ٹھیک ہو گیا چار نمبر کی ہلکی کے نٹ یہ کھولنے کے بعد یہ تقریبہ بھی دونوں ان کو کھولتے ہیں اور اگلے بھی بتا دوں کہ اس کو کیا کرنا ہے وہ ایک بھائی کا میسی جایا تھا کہ آپ ہیڈ کو فیٹ کرنے کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں لیکن جب آپ اس کو کھول رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتے تو اس کو بھی کھولنے والی ویڈیو بھی میں جو ہے نا ابھی ایڈ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ویڈیو بنانے کا یار ابھی ٹائم نہیں ملتا کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ میرے پاس بہت کام ہے اور ایک کا فون آتا ہے تو دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے دوسرے کا تو تیسرے کے پاس تو اس طرح سے ویڈیو میں نہیں بنا پاتا تو انشاءاللہ یہ آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ چھوٹی ماشینیں جو ہوتی ہیں نا مطلب کہ ابھی جو تربو آئی بھی ہیں وہ ان کا الگ سسٹم ہے لیکن یہ جو ماشینیں نا وہ بھی یہ دیکھ لیں آپ میں نے وہاں سے وہ پیچ کھولیں تو ابھی اس کو پیچ کس سے آپ نے اس طرف سے پیچ کس ڈال کے ہیڈ کے اندر ہلکی ہلکی کسی چوٹ مارنی ہے پیچ کس کو اتنے بھی نہیں مارنی کہ یہ پلیٹ توڑ دیں یا کوئی مطلب کہ پیچ کس کا مو خراب کر دیں نہیں آرام سے پیار سے اس کو مارو گے نا ایک نیچے ایک اوپر تو یہ بلکل سموثلی جو ہے یہ پلیٹ اپنے آپ باہر آئے گی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے یہ تھوڑا فسا ہو گیا اس کو نکالتا ہوں میں ابھی اوپر کی طرف بھی جو ہے پیچ کس سے اس کو دھکا دینا پڑے گا تو اس کے بعد یہ انچلا باہر آ جائے گی ساری سیٹنگ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ اپنی مشینوں کی کام وغیرہ وہ خود کر لیں آسانی سے کل لیں یہی جو ہے یہاں سے اس طرف سے اس کو کر دیں پیچ کس ڈال دیں دیکھیں یہ آرام سے نکال آیا زیادہ زور بھی نہیں لگانا کوئی پلیٹ فس بھی جاتی ہے لیکن اس کو پھر چاروں طرف سے درد سے پیچ کس مار کے تو آسانی سے آپ باہر نکالیں تھا کہ وہ اس میں کوئی چیز ہو بھی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب یہ پلیٹ کھولنے کے بعد میں اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ کیا ہوا ہے یہ فسی بھی ہے تو یہ اپ ڈال کر کے تو اس کو پھر نکالتا ہوں پلیٹ کو باہر سہی ہے یہ تھوڑا کیمرہ میں ادھر کر لوں یہ دیکھیں یہ اس کا پیر یہ بھی فس جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو فرن سے دکھا دوں اس کا جو وہ ساری اس کی مطلب کے گھراری کی وہ کہاں پہ آگے آپ روکنی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ساری سوٹی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بھی گھراری وہ دیکھ رہے ہیں سامنے ہل رہی ہے وہاں سے میں ہاتھ سے اس کو ہلا رہا ہوں صحیح ہے یہ گھراریوں کے آپ نٹ وغیرہ نہیں کھولنا ہے ٹھیک ہے ابھی پلیٹ وہ وہاں سے باہر نکل چکی ہے پوئی طرح سے یہ جو سامنے وہ آپ کو یہ سراغ نظر آرہا ہے یہ یہ ہیڈ کو آپ نے نیچے بٹھا کے یہ سامنے دیکھیں سراغ نظر آرہا ہے ہیڈ کو نیچے بٹھا کے اس کے بعد آپ نے یہ والا سراغ جو اس کے اندر نظر آرہا ہے یہ یہی پہ ٹھیک یہی پہ یہ گھراری سامنے اس کو اندر دھکا دے دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ وولیوم کی ٹائمنگ سے اگر نہ ہو رہا ہو آپ سے تو دوسرا جو ہے آپ کے پاس اپشن یہ ہے آپ اس چیز کو یہ کور کھول کے یہاں سے وہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اپ ڈاؤن کروں گا یہ آرام سے ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں یہ اپ ڈاؤن کی ہے تو یہ آرام سے مطلب کہ اپ ڈاؤن ہونے لگ گیا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وولیوم کی ٹائمنگ بھی صحیح ہو اور بھی یہ پھر بھی اوپر نیچے نہیں آرہا جا رہا اور وہ کیا وجوہات ہوتی ہے اس میں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کٹ یہ والا یہ جو کٹ نظر آ رہا ہے نا یہ تو یہ اس کی جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر سیٹ کرنا پڑتا ہے یہاں سے دیکھیں اب یہ یہاں تک آ گیا ہے یہاں سے یہ اپ ڈاؤن کر رہا ہوں یہ ابھی آرام سے مطلب کہ اس کو اٹھا رہا ہے اور بٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ نے وہی کور یہ والا بیرنگ یہ والے دھونوں بیرنگ چیک کر لینا ہے صحیح ہے یہ سیٹ یہ اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے کھولنے کے بعد نہیں بھی پتہ لگتا تو ویسے تو اس میں نشانیاں ہوتی ہیں یہ آرام سے بندوں کو پتہ لگ جاتا ہے اور آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کو پھر وہیں پہ وہ بٹھا گئے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہلکی سی چوڑ مارنی ہے ہلکی ہلکی سی یہ اپنے آپ اندر چلی جائے گی چاروں طرف یعنی کہ چوڑ مارنی ہے دیکھا یہ کتنی آسانی سے اندر چلی گئی فٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نے اس کو اپ ڈون کر کے دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ کوئی مسئلہ مسئلہ آئے تو ڈھکنا کھلا ہو تو اسی کے دوران آپ اس کو کور کر لیں ہیڈ اپ ڈون خود با خود ہو رہا ہے اچھے سے اس کے بعد آپ نٹ اٹھائیں اور نٹ لگا دیں یہ بڑا والا جو نٹ لگے گا یہ چھوٹا والا جو نٹ یہ چھوٹے والے نٹ کو آپ پہلے لگانا ہے اس والی جگہ پہ بڑے والے کو آپ پیچھے لگا دیں اوپر لگا یا نیچے لگا وہ آپ کی مرضی ہے پہلا جو یہ پہلی سیڈ پہ اوپر والا نٹ اس کو آپ نے چھوٹا والا نٹ ہی لگانا ہے صحیح ہے اگر آپ بڑا نٹ لگا دیں گے تو وہ آگے جا کے اس میں پھسے گا تو یہ ہیڈ مسئلہ کرنا شروع ہو جائے گا صحیح ہو گیا یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے یہ نٹوں کا بھی فرق آیاتا ہے الٹا سیدھا نٹ لگ جائے تو وہ جا کے وہاں پہ وہ ٹک رہے گا تو ہیڈ ہوئے گا نہیں تو واپس آپ نے یہ چار نمبر جیل کے نٹ جو ہیں اس کے بعد ہیڈ آپ نے چلا دینا سی تو یہی ساری سیٹنگ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آری کا کام الحمدللہ اتنا آسان ہے کہ امرائیٹی سے بہت ہی آسان ہے آری کا کام ہاں کہیں پہ یہ ہو جاتا ہے اوپر نیچے مسئلہ ہو جاتا ہے سمجھ میں دیر سے آتی ہے لیکن سمجھ جاتا ہے بندہ صحیح ہے تو یہ ہی ساری سیٹنگ ہے ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ